اور عید کے تیسرے دن شہریوں نے سردریاب میلے کا رکھ کر لیا جہاں بچے جھولے لینے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے عظم رحمان سے جی عظم بتائیے لوگ کسنا سے انجوائی کریں عید کا تیسرا دن جی بالکل عید کا تیسرا اور آخری دن ہے شہریوں نے سردریاب کے مقام پر جو ہے دیرے ڈال لیے یہاں پر میلے کا اعتمام کیا گیا ہے اور بڑی تعداد میں خاص طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور مختلف جھولے یہاں پر لگے ہیں جھولوں سے جو ہے وہ محضوظ ہو رہے ہیں جھولوں میں جو ہے وہ یہاں پر جھولے وہ لے کر کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں کافی پوشال ہمیں دکھائی دے رہے ہیں عیدی جو انہوں نے ابھی تین دن میں کٹھی کی ہے وہ ساری یہاں پر اڑانے آئے ہیں چند بچے جو اپنے پرنٹس کے ساتھ آئے ہیں چند جو ہے فرنٹس کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں اور مختلف جھولوں سے لطفندوز ہو رہے ہیں فیملیز بھی جو یہاں پر آئی ہیں وہ بھی کوب لطفندوز ہو رہی ہیں مختلف جھولے یہاں پر لگائے گئے ہیں نہ صرف جھولے ہیں بلکہ کھانے پینے کا بھی اعتمام کیا گیا ہے جو چارصدہ کی مشلی ہے وہ کافی زیادہ مشہور ہے پورے صوبے بلکہ پورے پاکستان میں جو ہے کافی زیادہ چارصدہ کی مشلی مشہور ہے تو یہاں پر مشلی بھی جو ہے وہ شریح آ کر اسے بھی کھا رہے ہیں اس کے ساتھ جھولے بھی لے رہے ہیں ڈرنکز بھی پی رہے ہیں اسکرمز بھی کھا رہے ہیں تو کافی زیادہ جو ہے یہاں پر جو بچے اور فیملیز ہیں وہ تندوز ہو رہی ہیں اور کافی انجوائے کر رہی ہیں بچوں نے ایدی کتھی کرنے کے بعد خرچ کرنے کے لئے بچوں کا جو اید مشن ہے تفریقہ وہ بھرپور طریقے سے جاری ہے مختلف پاکستان میں جو ہے بچے اور بڑے بڑی تعداد میں موجود ہیں اس وقت ہم موجود ہیں جناب آگ میں اور یہاں پر بھی جو کھیلوں کا بندوبست کیا گیا ہے جو مختلف جھولے لگائے گئے ہیں اس پر بچے بڑی تعداد میں موجود ہیں کچھ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان پوچھتے ہیں کہ اید کیسی جاری ہے اور کیا کیا انہوں نے کیا ہے کون کون سے جھولے لیے ہیں جبین والا جھولا اور ایک پینگ لیا ہے اور ایک ٹرین والا جھولا لیا ہے اور ایک گولا جھولا لیا ہے ایک کو ہم نورت ایدی کتنی ملی تھی ایدی ہزار روپی جی ابھی ہمیں آئیے ہم نے آس کریم کھائی ہے اور ہم ٹیمپولین کے جھولا لے رہے تھے ابھی تک ابھی تک میں نے سارے کمپلیٹ جھولے لے لیے لیں پڑا کے اور کھائے کیا ہے ابھی یہ بہت کشاہ لیے اور آگے کیا کرنا ابھی اور اور کے ڈوندے پڑا گئے وہاں پہ جائیں گے اس طریقے سے بچوں کے پلان ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جھولے لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی یہاں پہ جاری رہے گا تو عید کا آخری روز ہے لیکن بچہ پارٹی کی موج مستیاں جاری ہیں بچے عید لے کر میلوں میں پہنچ چکے ہیں جہاں وہ جھولے اور کھانے پینے کی چیزیں کھا کر خوب مزے کر رہی ہیں عید میلوں کا مزید احوال بتائیں گے کوئٹا سے ابرار ہے آج یہاں بکل عید کا تیسا روز ہے اور بچوں کا جو حلہ گلا ہے وہ جاری ہے بچوں کو جو اپنے والدین اور بڑوں سے جو عیدی ملی ہے وہ لے کر آج عید کے تیسے روز بھی میلوں میں پہنچ چکے ہیں میلوں میں اونڈ کی سواری کہیں کی جاری ہے اور کہیں پھر گل گپے اور دیگر جو ہے اشیاء کھائی جاری ہیں اور عید کو جو ہے خوب انجوائی کیا جاری ہے میرے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے عید کیسی ملائی بتاؤ آپ عید کیسی گزری ہے کہ تیدی ملی آپ میری عید بہت اچھی گزری اور مجھے پور تھاؤزن ابھی تک مل گئے ہیں اور کچھ لوگوں نے ابھی دینی ہے تو ایٹ تھاؤزن تک ہو جائیں گے میں نے بہت انجوائی کیا میں نے اونڈ کا جھولا لیا میں نے کشتیر کا جھولا لیا میں نے بہت ساری گیمز کھیلی اور بہت مزایا اور پاکستان کے دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی عید کے تیسے روز شہریوں کی کسی اتعداد نے پارٹس کا رکھ کر لیا ہے ہم بچوں کی جانب سے نون سٹاپ انٹرٹینمنٹ جاری ہے زینب گردیزی سوال سے بتائیں جی بلکل عید کا تیسرا دن ہے چونکہ آج چھٹی ہے تو اس دن کو بھرپور انداز میں منانے کے لیے فیملیز نے پارکس اور پکنک پوائنٹس کا رکھ کر لیا اس ٹائم میں ملتان کے قاسم باغ میں موجود ہو جہاں پر فیملیز کی بڑی تعداد جو ہے لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے یہاں پر آئی وی ہے تاکہ بھرپور طریقے سے اس دن کو انجوائے کر سکے بچے بھی میرے ساتھ موجود ہیں خوب ہلا گھلا کیا جا رہے ہیں بچوں سے جانتے ہیں جی کیا کرنے آئے ہیں آپ پہ اور کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں ہم بہت اچھا فیلنگ کر رہے ہیں سب سے پہلے سارے پاکستان والوں کو عید مبارک ہے پھر ہم ادھر بہت اچھا انجوائے کر رہے ہیں ہم فرس ٹائم ریلوی سٹیشن بھی گئے تھے اب ادھر آئے ہیں بچے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں آج کے دن کے حوالے سے ہلا گھلا کیا جا رہے ہیں اگر فوڈ سٹالز بھی لگائے گئے ہیں ایک سے فیملیز جو ہیں ابتے ساتھ کھانا لائی ہیں تاکہ پکنک بھی منایا جا سکے آج بھرپور طریقے سے انجوائے کریں پہلے دو دن جو ہیں وہ کھانے پینے اور ملے ملانے میں گزر گئے ہیں پہلے دو دن بچوں نے خوب ایدی وصول کیا اور آج پارکوں کا روح کیا ہے تاکہ اس ایدی کو بھرپور طریقے سے خرچ کر سکے پیرنٹس کی بھی جیب خالی کی جا رہی ہے خوب بھلا گھلا کیا جا رہے ہیں بچوں کی جو نون سٹوپ انٹرٹینمنٹ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور آزاد کشمیر میں اید کے ایام بچوں کو تفریح کا موقع مل گیا خوشی خوشی ایدی حاصل کرنے کے بعد بچے والدین کے ساتھ مختلف تفریحی پارکس کا روح کرنے لگیں اسے پر مزید جانے گے محمد اقبال سے اید چھوٹی ہو یا بڑی سب سے زیادہ خوش جو ہے وہ بچے ہی دکھائی دیتے ہیں اور آزاد کشمیر کے اندر زیادہ تعداد میں جو بچے ہیں وہ تفریح پارک کا روح کر رہے ہیں اور یہاں پر جو چڑیا گھر بنایا گیا ہے یہاں پر آتے ہیں بچے کافی انجوائے بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو چلڈرن پارک ہے اس میں بھی آکے بچے جولے جولتے ہیں اور کافی جو ہے وہ ایکسائٹڈ بھی دکھائی دیتے ہیں کچھ بچے ہمارے سب موجود ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے کتنی ایدی لی کیا کیا کھایا ہے اور یہاں پر آ کر کیا کیا دیکھا ہے میں اپنے ممہ کے ساتھ آئی ہوں بینوں کے ساتھ آئی ہوں نانوں کے ساتھ آئی ہوں بھی ہم یہاں پر آئیں ہر جگہ گئی ہیں ایدی میں نے آرکس سے لی ہے نانا سے لی ہے چچو سے لی ہے ممہ سے لی ہے یہاں پر پارک میں آئی جلالباد پارک میں آکے بچے کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر آکے انہیں بہت اچھا لگا ہے اور اب بھی وہ اپنے عزیز و غرب کے گھر جائیں گے وہاں پر ایدی لیں گے اور کچھ بچوں کا یہ کہنا ہے کہ کسی کے دو ہزار اور کسی نے تین ہزار پیتہ کی جو ہے وہ ایدی حاصل کی ہے اور اید خوشیاں باٹنے کا دن ہے مگر کچھ ایسے بھی بچے ہیں جن کا دنیا میں کوئی نہیں لاہور کے چارل پروٹیکشن بیورو میں بے سہارا بچوں کے لئے کیا گیا اید گالا کا احتمام بچے کہتے ہیں دوستوں کے ساتھ اید کی خوشیاں منا رہے ہیں اب تو عزیز و عقارب کی یاد بھی نہیں آتی پہا دمین بتائیں گے ملک پر کی طرح لاہور میں بھی اید کی خوشیاں برپور انداز سے منائی جاری ہیں میں اس وقت لاہور میں چارل پروٹیکشن بیورو آفیس میں موجود ہوں اور یہاں پر جو رہائشی بچے ہیں وہ آج اید کا دوسرا دن برپور انداز سے منا رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر جو بچے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان سے باتشید بھی کرتے ہیں کیا کہنا ان کا کیسا گزر رہا ہے آج اید کا دن آپ کا آج کے دن بہت زیادہ اچھا گزر رہے ہیں کل سے بہت زیادہ اچھا گزر رہے ہیں بچے بھی بہت انجوائی کر رہے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ ان کو محبب کو بھی یاد نہیں آنے دیتے ہیں بہت اچھا گزر رہے ہیں بہت پیار کرتے ہیں یہاں پر ہم نے کل بھی بہت زیادہ ہمیں مزا ہے ہم نے چیزیں کھائیں اور اپنے فرنٹس کے ساتھ کھیلے اور آج بھی بہت زیادہ مزا رہے ہیں ہم سب کھیل رہے ہیں ہم نے گل کپ پہ کھائے دی پھلے بچے جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ برپور جو ہے وہ اید کو انجوائی کیا جا رہا ہے جی اید الفطر تہوار ہے خوشیوں کا مگر کچھ لوگ یہ تہوار اپنوں سے دور منا رہے ہیں شیلٹر ہومز میں ان لوگوں کی اید کیسی گزر رہی ہے جانیں گے کراتی سے رتابہ روس کی ریپورٹ ہر انسان اید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ مناتا ہے خصوصاً اید تو ہوتی ہی خواتین اور بچوں کی ہے مگر کچھ لوگوں کے اپنے ہی انہیں تنہا کر دیتے ہیں شیلٹر ہومز میں ایسے بے سہارا بچوں اور خواتین کی ضروریات کا ہر ممکن خیال رکھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود لوگ اید کے دن اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں کوئی اپنے بچوں کے لیے بے چین ہے تو کسی کو باپ کی یاد ستاتی ہے بچوں کے ساتھ میں ایک بناوں گی وہ مجھے زیادہ اچھی لگے گی کیا دور ہیں میرے بچے دو بچے گھر پہ ہیں میں جاتی ہوں میرے بچے اور میں ہم گھر پہ اید منائے پاپا کو یاد کرتی ہوں میں ہمارا اور بچہ گھر پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارا گھر پہ وہت یاد آدھ رہی دکھ پھری ان دستانوں کی بیچ اید کی خوشیاں مل کر مناتے ہیں کچھ لوگ اپنے بچوں کو اید پر کچھ دن کے لیے ہی صحیح گھر لے جاتے ہیں میں خوش ہوتی ہوں کہ اید میں کچھ بچوں کو ان کے گھر والے لے جاتے ہیں چاہے دو دن کے لیے چاہے ایک دن کے لیے اور ٹھیک ہے پھر واپس چھوڑ جاتے ہیں میں کم کو بھی نہ زیادہ سمجھتی ہوں سال میں دو دن کے لیے بھی لے جائیں میں خوش ہوں چلو دو دن کے لیے تو جی کر آتے ہیں اپنوں میں پاکی زندگی ہمارے ساتھ اچھی گزرتی ہے جہاں اید سب کے لیے خوشیاں لے کر آتی ہے وہی ان خوشیوں پر بے سہارا لوگوں کا بھی پورا حق ہے اید کا تہوار اپنوں کے بغیر ادھورہ ہے اپنے گھروں میں اید مناتے ہوئے ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو اپنے گھر اور اپنے پیاروں کے بغیر اید منا رہے ہیں کیمرامین حارون خان کے ساتھ رتابہ عروس دنیا نیوز کراچی قصور کا مشہور فالودہ اور اندر سے جس کا کوئی ثانی نہیں میٹھی اید کی خوشیوں کو مزید میٹھا بنانے کے لیے قصور کے شہریوں نے مٹھائی کی دکانوں کا رکھ کر لیا ہے مسیح جانیں گے مرتضی بیگ سے آج میٹھی اید کی خوشیوں کو مزید میٹھا کرنے کے لیے اید کے تیسر روز شہریوں نے مٹھائی کی دکانوں کا اور فالودہ کورنر کا رکھ کیا ہے یہاں کسیر تداد میں فیملیز کے ہمرا شہری فالودہ کھانے کے لیے پہنچے ہیں اور کچھ یہاں پر فیملیز اندر سے خرید رہے ہیں کچھ یہاں پر کیک لے رہے ہیں اور بہت ساری تداد یہاں پر فالودہ کھانے کے لیے یہاں پر آپ پہنچی ہے یہاں ایک فیملی میرے ساتھ مجود ہیں مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر کس حوالے سے آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں جی بھائی بتائیے گا ہم لاہور سے آئے ہیں سپیشل کسور کا فالودہ کھانے میٹھی اید اور میٹھا نہ کھایا جائے اور میٹھے میں کسور کا فالودہ نہایتی لذیذ ہے آج یہ آپ نے شہریوں کی گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ میٹھی اید پہ میٹھا نہ کھایا جائے تو اید جو ہے وہ نامکمل سی ہوتی ہے یہاں پر جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم نہ صرف یہاں پر فالودہ کھا رہے ہیں اپنے دوستوں کے امرہ بلکہ اپنی فیملی کے لیے پیک کروا کر بھی لے کے جا رہے ہیں جی موسیقی